اسلام کا حسن کہ بھئی یہ پہنچیوی سرکار ہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں بہت بڑی چیزیں ہیں آپ نہیں پہنچ پاؤ گے آپ وہاں تک نہیں پہنچ پاؤ گے کیا مطلب کیا کرتے ہیں بھئی بس یہ کیا نہیں کرتے یہ کہو ہمیں بتایا گیا انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے انسان ہوتا ہے تمام لوازمات کے ساتھ کیا ہیں انسان ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ پیغمبر کے پاس دو رشتیں ہوں ایک خوبصورت ہو اور ایک کے اخلاق ہوں تو پھر آپ اخلاق کو ترجی دیں گے جیسے نبی کو سب سے زیادہ محمد حضرت عائشہ سے تھی حالکہ آپ کی ازواج میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت عائشہ نہیں تھی محمد اس لیے ان سے تھی کہ وہ ذہین بہت زیادہ تھی بے پناہ ذہین تھی لیکن اس سے اتنا پتہ چل گیا ہے کہ بھئی پیغمبر بھی کسی سے نکاح کر سکتے ہیں اس بیس پر کہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوں بشر ہیں تو بشری لوازمات کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں دیکھو ایک بار اسی طرح امہات الممنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ گھر میں جیسے میاں بی بی کا ہوتا ہے نا کچھ اوچ نیچ ایسے ہوئی آپ اتنے ناراض ہوئے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ایک مہینہ نہیں آوں گا میں گھر میں ایک مہینہ گھر میں نہیں آوں گا یہ ناراضی ہوئی یہ سارے واقعات پیغمبر کی صیرت میں کیوں ملتے ہیں ہمیں ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے اگر نبی کچھ ایسے اللہ مخلوق بنا کے بھیجتا کہ نہ کبھی بی بی سے جھگڑا ہوتا اور آپ کی ازواج بلکل ایسے فرما بردار جیسے کوئی شخص جو ہے نا جیسے آج کل نہیں جو غلاموں کو بلکل ریموٹ کنٹرول کی طرح لوگوں نے چلایا وہ ہوتا اور کوئی آگے سے کوئی رپلائے نہ ہوتا کوئی بات ہی نہ ہوتی کچھ بھی نہیں اور بھئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے تو آپ کی بیویاں ہر وقت فرما بردار تو بھئی آپ کو ہمیں کہاں سے نمونہ ملتا کہ گھر کیسے چلائے جاتے ہیں اللہ نے آپ کو ازواج دیں اور اسی طرح کے معاملات ہوتے رہے جو عام طور پر گھروں میں ہو جاتے ہیں آپ کا اپنی بیویوں سے ایک رشتہ پیغمبر والا تھا پیغمبر امتی کا لیکن ایک رشتہ میہ بیوی والا بھی تھا تو گھر میں کون سا رشتہ رکھا آپ نے میہ بیوی والا رکھا ہے میں تو یہ حدیث سن کے حیران ہوتا ہوں حضرت عائشہ کے پاس حضرت عائشہ کی باری تھی حضرت زینب نے حلوہ منا کے بھیج دیا بخاری کی حدیث ہے باری کس کی ہے ابے تم کیا جانو ان حدیثوں کا مطلب جن کی دو تین ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے تم لوگ بس گواں دیا تم لوگ انہیں سب برباد کر دیا ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم ہے تم لوگ کے پاس سدھر میں شادی تو کے بعد تو پتا چلتا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے حقیقے بتا رہا ہوں عورت کی محبت کبھی جب ہی پتا چلتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں ہم بھی بیوی بیوی ہمیں ٹائم نہیں دیتی یہ شکایت تو بہت سنی ہے شوہر ٹائم نہیں دیتا بیوی ٹائم بیوی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے میاں کہ میں کہتا ہے ایک اور کر لے کمپیڈیشن میں پھر تجھے ٹائم دے گی سب جگہ ایسا نہیں ہوتا باز جگہ ہوتا ہے خیر ایسا نہ ہو کہ کی اور وہ بھی نہیں دے رہی ہے کیونکہ آپ میں کوئی ایسا فالٹ ہے اچھا خیر تو یار آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت دیکھو یار میرا تو ایسا حوصلہ نہیں ہے حضرت آئیشہ کی باری ہے حضرت زینب جو نبی کی پھپی ذات بہن ہے ان سے نکا ہوا ہے نبی کا انہوں نے حلوہ بنا کے کوئی بھی اچھی چیز بنا کے بھیج دی تو حضرت آئیشہ مسجد نبوی میں ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں بھائی دوستوں کے سامنے بیوی کتنی رسپیکٹ دیتی ہے نا اپنے ہزبینڈ کو شاید اس وقت پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی یا پردہ کیا واؤ چہرے پہ کپڑا ڈالا واؤ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو چہرہ پہ کپڑا ہوگا یا یہ کہ پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہوں گی اس وقت تک لیکن صحابہ موجود تھے وہاں تو جب آپ کے دوست صحابہ موجود ہوتے ہیں تو پھر تو عورت اور زیادہ ریزرو ہوتی ہے نا کہ بھائی جھگڑا کمرے میں کر لیں گے ابھی یہاں تو تو ایک بڑی باوقار محفل لگی بھی ہے تو انہوں نے حضرت زینب نے حلوے کی پلیٹ بھیجی اور حضرت آئیشہ کو جب پتا چلا نا خادم لے کر آیا حضرت آئیشہ کو غصہ آیا کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے یعنی باری میری ہے تو اپنی باری میں حلوے بنانے تھے نا کیا خیال ہے بھائی باری میری ہے اور آپ کھانا وہاں سے آپ بنا کے بھیج رہی ہو تب ہی تو یہ جو بے وقوف قسم کے لوگ دو شادیاں کرتے ہیں نا اور پھر مجھے اپنی ہماقت کے واقعات بتا بھی رہے ہوتے ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کی بیوی نے ان کو اتنے تھڑے نہیں لگایا جتنے میں لگاؤں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں جب ایکچولی میں پہلی وائف کے گھر ہوتا ہوں نا تو ٹھیک چار بجے میری فرس وائف فون کرتی ہے اور مجھ سے خیریت پوچھتی ہے تو سیکنڈ کو اس پہ غصہ آتا ہے میں نے کہا نہیں اس کو تو شکریہ دا کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ میری باری میں آپ کی فرس وائف سے کیسی ماشاءاللہ بے تکلفی کی باتیں ہو رہی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں میں فرس وائف کے جب گھر ہوتا ہوں نا تو ٹھیک ساڑھے ٹھیک ڈیڑھ بجے میری سیکنڈ کا پھر سیکنڈ کے گھر ہوتا ہوں فرس کے گھر ہوتا ہوں سیکنڈ کا فون آتا ہے اور وہ مجھ سے خیریت پوچھتی ہے میں خیریت بتاتا ہوں ہیلو ہائے اس پہ میری پہلی والی کو غصہ آتا ہے تو میں نے کہا پاگل کادمی پڑھے لکھے لوگ جب اس طرح کی باتیں گڑھتے ہیں تو بہت بہت حیران کی ہوتی ہے تو تم اس کے گھر بیٹھے ہوئے ہو اور فون پہ گپیں کسے لگا رہے ہو اس نے آج ایک بندہ آیا دو کیوی ہیں ایسے واقعات آ رہے ہیں حادثات کہلیں یا واقعات کہلیں تو کہہ رہا ہے میں نے دو کیوی ہیں مجھے ہدایات دیں کیسے چلا ہوں میں میں نے کہا جب پہلی کے گھر جاتے ہو پھلترو کی طرح دوسرے کی بچوں کو وہاں لے جائے کرو جب جاؤ اکیلے جاؤ بڑھنے لوگ پتے کیا کر رہے ہوتے ہیں پہلی کی باری ہے جب جا رہے ہیں تو دو بچے یہاں سے چھپکا کے اپنے ساتھ لے گئے اس کو خصہ آتا ہے یہ پھلترو کی طرح کیوں آگے میری اولاد ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے یہ گھر بھی تو میرا ہے اس کا کرایہ بھی تو میں دیتا ہوں تو اگر میرے بچے آگے تو کیا ہے بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کے گھر جا رہے ہو تو دوسروں کی یادگاریں عورت یہ نہیں دیکھتی ہے آپ کا بیٹا ہے وہ یہ دیکھتی ہے میری سوکن کا بچہ ہے اور جب یہ میرے پاس آیا ہے یہ تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کورس کروا دوں اس کا میں تاکہ یہ چھوڑی حرکتیں نہ کیا کرو پھر میں نے اس کو بولا جب ادھر جا کے بیٹھو تو اس والی سے فون پہ بات نہ کرو نمبر بلوک کر کے جاؤ کوئی رابطہ نہیں ہوگا اس کو بتا دو کہ بھئی یہ انڈرائیو وغیرہ کیا انڈرائیو ہے انڈرائیو وغیرہ کوئی امرجنسی ہو جائے انڈرائیو میں خود ہی چلی آنا کیونکہ نئی بھی امرجنسی ہوتی سوکن دوسری کو تپانے کے لیے بھی کر رہی ہوتی ہے اس کو بتا ہے وہاں بیٹھ کے بھی ہا ہا ہی ہی ہو گپے لگ رہی ہوں گی اور مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہوں گی اس کے دماغ میں یہ بیٹھا شیطان ڈال حالکہ وہ ہو سکتا ہے پڑھاوا ادھر مو کر کے سوہ رہا ہو لیکن شیطان اس کو بتا ہے کہ دیکھا وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے فلم دیکھ رہے ہوں گے اور خوب گپے لگ رہی ہوں گی ایک دوسرے کو گھٹ کے کھلا رہے ہوں گے شیطان سوکن کے ہمیشہ یہی کرتا ہے حالکہ ہو سکتا ہے اس کا وہاں بھی موڈ آف ہو ادھر مو کر کے سو رہا ہو پھر وہ فون کرے گی مجھے یہ ہو گیا میں مر گئی اس کی توجہ لینے کے لیے خواتین کی شرارتیں جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں یہ خواتین ہی کو پتا ہوتی ہیں بھائی تو یہ بہت وہ ایسا نا اپنی توجہ لینے کے لیے میں مر گئی میرے یہ ہو گیا یہ ہو گیا آدمی کیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا میں جا رہا ہوں ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ ہوا بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ اکثر نہیں ہوتا تو میں نے ان کو بولا کہ نمبر کیا کرنا ہے بلوک ادھر کی ادھر نہیں ادھر کی بے وکوف لوگ جا کے نا اس کے سامنے تعریفیں کرتے ہیں تم تو یہ نہیں کرتی وہ تو ایسے چائے بنا کے پلاتی ہے تمہیں تو یہ نہیں آتا اس کو تو تو اپنے گھر میں خود ہی آگ لگا رہا ہے سوکن سوکن کی ایک حلق سی ان میں نفرت ہوتی ہے کوئی آپس کا ان سے ریلیشن ادھر کی بات ادھر نہ ادھر دونوں ملنا چاہیں تو بولو اپنی ذمہ داری پر ملنا ہے تو ملو نہیں ملنا ہے تو نہیں ملو اگر ملی الٹی سی دی بات تو ہی مجھے نہیں آکے بتانا یہ کر لو پھر ملیں ان کی مرضی ہے اچھا خیر میں کہاں سے کہاں نکل گیا تو اب دیکھو حضرت زینب نے جب حلوہ منع کے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امی آئیشہ کو غصہ آیا اور آپ کے ہاتھ سے آپ نے وہ برطن لے کے زمین پہ مار کے توڑ دیا سارے صحابہ موجود ہیں بظاہر یہ کتنی بڑی بے عدوی اگر اول نظر میں دیکھی جائے مگر ہمارے نبی کا حوصلہ دیکھیں ذرا بھی غصے کا اظہار نہیں کیا اور اس کی ایک اچھی لوجک پیش کی فرمایا غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت آگئی ہے محبت میں کیا ہے غیرت ہے کہ بھئی میری جب میرے شوہر میری باری ہے تو پورے میری طرف توجہ ہونی چاہیئے شوہر کی یہ ہلوے شلوے یہ اپنی باری میں جو مردی کھلا نہیں کھلا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کو کیا آگئی غیرت آگئی تو آپ بیٹھے اور وہ برتن برتن آپ نے اٹھ جوڑا اور پھر حضرت عائشہ سے جب غصہ تھنڈا ہوا فرمایا اس کی قیمت دے دینا زینب کو کیونکہ برتن ان کا تھا تاوان آئے گا بہرحال چیزیں کسی کی اب یہ نہیں کہ سوکن کا سونے کا کڑا اٹھا کے اس نے گٹر میں پھیک دیا تو بعد میں بھائی تورے گٹر سے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے زمان دینا پڑے گا ایسا نہیں ہوتا کسی کا مال زائع کرو گے کسی کے گھر کا بیبیوں کو نہ بتا دیا کسی کے گھر کا بیلن توڑا کپ توڑا اپنی ذمہ داری پہ توڑنا سمجھ رہے ہو یہ پہلے بتا دینا بیگام آپ مارو کب بھی جا کے مارو سوکن کے سر پہ ڈنڈے پھوڑو سرور پھٹا نا سلائی کا خرچہ کون دے گا آپ دو گے میں یہاں سینے کے لیے موچی نہیں ہے میرے پاس جو سر پھٹتے رہے اور میں سلواتا رہا ہوں تو ملو ہی نہیں ملنے اپنی ذمہ داری پہ ملو خیر تو میں ارز کر رہا تھا طلب کی بات دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کچھ تھوڑا سا جھگڑا ہوا آپ ناراض ہو کے چلے گئے گھر سے فرمایا میں ایک مہینے نہیں آوں گا پھر انتیس دن کے بعد آگئے تیس دن پورے نہیں ہوئے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں کی دوری برداشت نہیں ہوئی تو صحابہ نے کہا آپ تو تیس دن کے لیے گئے تھے ایک مہینہ بھولا تھا ایک مہینے سے تو تیس ہی ذہن میں آتا ہے تو نبی نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا ہے یعنی چاند نکل آگیا تھا تو آپ نے فرمایا بس مہینہ کیا ہو گیا پورا ہو گیا تو ہمارے نبی کی نارمل لائف تھی نیچرل لائف تھی اس میں تکلف نہیں تھا ایسی لائف تھی کہ ایک بہت اپر لیول کا آدمی اس میں نبی کو فالو کر سکتا ہے اور ایک ٹیمارٹر والا دیہاتی کسان بھی اس میں نبی کو فالو بولو کر سکتا ہے سب کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ سب کے لیے اس میں نمونہ ہے میں نے دفعہ ایک حدیث بیان کر دی لوگوں نے اتنے اترازات کی اور یہ جو ملحد ہے نا ایتھیس یہ اس حدیث کو بہت بیان کرتے ہیں نبی پہ تنز کرنے کے لیے ماذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے آپ کی کسی خاتون پہ نظر پڑ گئی آپ فوراں گھر آئے واپس اور اپنی زوجہ کے پاس گئے پھر آپ نے فرمایا عورت جب گھر سے نکلتی ہے اگر کسی کی عورت پہ نظر پڑ جائے اور دل میں اس کے خیالات آئیں تو اس کو چاہیے فوراں اپنی زوجہ کے پاس آئے تاکہ ان خیالات کی تسکین ہو جائے تاکہ شیطان کو ورغلانے کا موقع نہ ملے تو اس پہ نا ملحد لوگ بہت اتراز کرتے ہیں یار نبی کی نظر کسی عورت پہ پڑ گئی تو دل میں خیال آ گیا اگر نبی یہ نہ بتاتے تو کسی کو پتا چلتا ہے بھئی تو یہ تو مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے غیر اختیاری نظر پڑ سکتی ہے یہ آ سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی آدمی ہے کھا رہے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے اس کا حل بتا دیا بھئی کہاں جانا ہے اپنی زوجہ کے پاس آؤ تاکہ وہ خیالات تمہارے دماغ سے نکل جائیں ورنہ شیطان کیا کرے گا انہی یہی پہلے خیالات آتے ہیں پھر پہلے نظر نبی کی نظر تو غیر اختیاری پڑی تھی غیر اختیاری نظر تھی پہلے کیا ہوتا ہے غیر اختیاری نظر پھر جان کر نظر ڈالتا ہے پھر خواہشات پیدا ہوتی ہیں پھر چھوٹے جرم کرتا ہے ہینک پریکٹس وغیرہ کی طرف آتا ہے پھر بڑے جرموں کی طرف جاتا ہے بالاخر زانی بن جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو ہمارے نبی نے کتنا اچھی سیرت آپ نے بتا دیا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لئے آئے فجر کی نماز صحابہ انتظار میں اقامت ہو چکی ہے اچانک آپ نے فرمایا یا ایوہا الناس انما انا بشرم مثلکم اے لوگو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں انسا کما تنسون جیسے تم بعض دفعہ بھول جاتے ہو میں بھی ایسے بعض دفعہ بھول جاتا ہوں پھر فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا ہوں اب اگر آپ نہ بتاتے کسی کو پتا چلتا تو آپ گئے ہیں اور غسل کر کے آئے اور صحابہ کہتے ہیں آپ کے بڑے بال تھے اس سے پانی ٹپک رہا تھا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تو یہ سب چیزیں اگر انسان صحیح اقل سے سوچے تو یہ تمام باتیں پیغمبر کے نبی ہونے کی دلیل ہیں اور ملحد لوگ بیوقوف لوگ احمق لوگ اسے پیغمبر کے نبی نہ ہونے کی دلیل قرار دے رہے ہوتے ہیں تو انسان جب صحیح سوچتا ہے تب ہی میں کہتا ہوں ہمیشہ نارمل لوگوں کو فالو کیا کرو اب نارمل لوگوں کو فالو مت کیا بزرگی کا جو ہمارے ہماری سوسائٹی میں عجیب و غریب قسم کا جو کونسپ چل رہا ہے نا یہ بعد میں آیا کونسپ اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے انسان بنے آدمی انسان اخلاق صحیح ہو حوص نہ ہو غیر اخلاقی طریقوں سے چیزوں کو لوٹنے کسوٹنے کا اس میں جذبہ نہ ہو فرائض واجبات پورے کرتا ہو بزرگی اللہ کی نظر میں تو میں وہ طلب کی بات کر کے نا کہ حدیث میں طلب کا لفظ آیا تو میں پھر اس طلب کو ایکسپلین کروں گا تو میں کہہ رہا تھا ہمارے دلوں میں بہت سی چیزوں کی طلب ہوتی ہے ہر شخص چاہتا ہے بھئی میری عزت ہو بیزتی کسی کو پسند نہیں ہوتی ہر شخص چاہتا ہے میرے پاس دولت ہو بیستی کسی کو پسند نہیں ہوتی ہر شخص چاہتا ہے میری جہاں شادی ہو وہ دنیا کی حسین ترین ہو چاہتا ہے کہ نہیں اب شرماؤ نہیں چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا چاہتا ہے اخلاق بھی ہوں لیکن یہ بھی خواہش ہوتی ہے اور عورتیں بھی یہی چاہتی ہیں دنیا کا ہینڈسوم ترین انسان ہو سمجھ رہے ہو پھر کسی کو ملے نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے خواہش سب کی یہی ہوتی ہے ایسا میاں مارکیٹ میں آئے تو ساری عورتیں بے ہوچ ہو جائے کہاں سے آرڈر بے بنوائے گیا تو نے یہ میاں تو خواہش سب کی ہوتی ہے تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میری صحت سب سے اچھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو بہت ساری خواہشات ہیں ان میں کچھ خواہشات تو حرام ہیں اس کی تو حدیث میں بات ہی نہیں ہے وہ تو اللہ کی طرف سے پابندی یہ ساری جائز خواہشات ہیں تو ان جائز خواہشات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملو فی الطلب ان تمام خواہشات کو پورا کرو اعتدال کے ساتھ بیلنس بیلنس کیا ہے بہت اہم بات ہے اس کو سمجھو یہ نہیں فرمایا کہ ان خواہشات کو طلب ہی مت کرو یہ تو پھر رہبانیہ تو جائے گی نا جس جو عیسائیت میں تھی ننگ دھڑنگ بس دنیا سے دور نا 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 فرمائے اعتدال سے اجملو اجمال اجمال کہتے ہیں اعتدال بیلنس طلب میں کیا ہونا چاہیے بیلنس تو بے اعتدالی یہ ہے کہ طلب ہی نہیں کر رہے یہ بھی بے اعتدالی ہے وہی ہے نا پیسی پیسے سے کچھ نہیں رکھا غریب پڑھا وہاں پوستیوں کی طرح اور بس جیسے بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے تو مسافر خانہ تو ہے نا کم از کم سفر میں بھی تو کچھ پان گھٹکے کے تو چاہیے نا ٹائم پاس کرنے کے لئے بھوکا زندگی گزارے گا کیا اور دوسری بے اعتدالی کیا ہے دوسری بے اعتدالی یہ ہے کہ ناجائز طریقوں سے یا غیر اخلاقی طریقوں سے آپ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں ناجائز کا مطلب تو حرام جھوٹ دھوکے کے ذریعے غیر اخلاقی طریقے بھی ناجائز ہیں